اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکیادو دیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ پریزنٹ پرفیٹ کانٹینویس ٹنجر کے استعمال کہاں پر کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا تو آج یہ شروع کرتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیٹ کانٹینویس ٹنجر کے استعمال کب کیا جائے گا تو ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور کو دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ پریزنٹ پرفیٹ کانٹینویس ٹنجر کے استعمال ان کاموں کیلئے کیا جائے گا جو کی ماضی میں شروع ہوئے ہوں لیکن ابھی وہ جاری ہوں یعنی کوئی ایسا کام ہے جو ماضی میں شروع ہوا ہو ماضی میں اس کی شروعات ہوئی ہو لیکن وہ کام جو ہے ابھی بھی جاری ہو تو ہم ان کاموں کے لئے جو ٹنس استعمال کریں گے وہ کریں گے پریزنٹ پرفیٹ کانٹینویس ٹنس فر اگزامپل یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ پانچ گھنٹوں سے سو رہا ہے تو وہ جو سویا ہے ماضی میں سویا ہے لیکن ابھی وہ سو ہی رہا ہے تو وہ پانچ گھنٹوں سے سو رہا ہے اور وہ جو لڑکا ہے وہ جو ہی ہے وہ پانچ گھنٹوں سے سو رہا ہے اور وہ جو سونے کا کام ہے وہ جو سونے کا ایکشن ہے ابھی وہ جاری ہے تو ایسے کام جو پاسٹ میں شروع ہوئے ہوں اور ابھی تک جاری ہوں حال تک جاری ہو وہ تو ان کاموں کے لئے ہم پریزنٹ پرفیٹ ٹنس کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے ایکزامپلز میں دیکھا آئیے دوسرے ایکزامپل کو لیتے ہیں وہ لوگ پل کو کئی مہینوں سے بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو پل بنانے کا کام ہے یہ ماضی میں ملپ جاری ہوا تھا اور پھر حال وہ کام جو ہے ابھی جاری ہے تو اس لئے ہم نے اس ایکشن کو اس کام کو شو کرنے کے لئے اس کام کو ایکسپریس کرنے کے لئے ہم نے پریزنٹ پرفیٹ ٹنس کا استعمال کیا آئیے ترڈ ایکزامپل کو دیکھ لیتے ہیں وہ چار بجے سے کھیل رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو کھیل شروع ہوا وہ ماضی میں شروع ہوا اور وہ جو کھیل ہے ابھی جاری ہے یعنی وہ ابھی بھی کھیل رہے ہیں تو ملپ کوئی ایسا کام ہو جو ماضی میں شروع ہوئے ہو اور وہ ابھی حال میں بھی جاری ہو تو ان کاموں کے لئے ہم جو ٹنس استعمال کریں گے تو وہ ٹنس کونسا ہوگا وہ ٹنس ہوگا پریزنٹ پرفیٹ ٹنٹنویس ٹنس تو یہ رہا فرسٹ استعمال اب آئیے اس کے دور سے استعمال کو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کی پریزنٹ پرفیٹ ٹنس کا استعمال کبھی کبھار ان کاموں کے لئے بھی کیا جاتا ہے جو آلویڈی ختم ہو چکے ہوں اور کہتے ہیں اس سمیں ہم یعنی پریزنٹ پرفیٹ ٹنٹنویس ٹنس کا استعمال کرتے ہیں ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے لئے تاقید کے ذریعہ سے یعنی جو پریزنٹ پرفیٹ ٹنٹنویس ٹنس کا جو استعمال ہے دوسرا وہ ان کاموں کے لئے بھی کیا جاتا ہے جو آلویڈی ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اسٹنس کا استعمال کرتے ہیں ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے لئے اور اسے واضح کرنے کے لئے امفیسائز کے ساتھ یعنی تاقید کے ساتھ کی یہ کام ہو رہا تھا تو فور ایکسامپل یہاں پہ حملے لیتے ہیں why are your clothes why are your clothes so wet آپ کی کپڑے بھیگی کیوں ہیں اتنے آپ اپنے ساتھی سے آپ سوال کر رہے ہیں why are your clothes so wet آپ کی کپڑے اتنے بھیگی ہوئے کیوں ہیں تو آپ نے جو اس کا جواب دیو کیا دیا i have been watering the garden میں میں باگیچے کی سچائی کر رہا تھا تو یہاں آپ نے دیکھا یہ جو کام ہے یہ already finish ہو چکا ہے آپ کا دوست garden کو water کرنے کے بعد آ چکا ہے لیکن اس کا جو کپڑا ہے وہ پھیک چکا تھا تو اس نے اس چیز کو explain لین کرنے کے لیے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے emphasize کے ساتھ تاقید کے ساتھ اس نے کیا کہا i have been watering the garden میں میں باگیچے کی میں باگ کی سچائی کر رہا تھا تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم نے ایک کام جو already finish ہو چکا ہے جو ختم ہو چکا ہے اس کے لئے بھی ہم نے کیا tense استعمال کیا اس کے لئے بھی ہم نے یعنی present perfect continuous tense کا استعمال کیا ایک چیز کو explain کرنے کے لیے تو یہ رہے ہیں ہمارے دو استعمالات present perfect tense کے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ simple past tense کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے ابھی تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ present simple present continuous tense present perfect tense and present perfect continuous tense کے استعمالات کیسے اور کہاں پر کیا جاتے ہیں انشاءاللہ آنے مارے لیکچرز میں اور آج بھی آج ہم یہ جانیں گے کہ past simple کا استعمال ہم کس جگہ کریں گے اور کہاں پر کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں simple past tense the simple past tense کا جو استعمال ہے وہ ہم دیکھیں گے آج اس لیکچر میں انشاءاللہ اور آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس لیسن کو سمجھ پائیں the simple past is used to indicate an action completed ایڈورب فریزز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی ماضی کے لئے ہوتے ہیں تو یہاں پر جب آپ ایڈورب استعمال کریں گے وہ ماضی کے مانے والے ایڈورب کا استعمال کریں گے جاہے وہ ایڈورب ہوں یا ایڈورب 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 اور فریزز استعمال کیا گیا yesterday تو یہ جو yesterday ہے یہ adverb of time ہے اور یہ جو adverb ہے یہ ماضی ہی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے yesterday means ہوتا ہے کل تو یہ جو yesterday ہے یہ adverb ہے اور ماضی کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور جو sell ہے جو simple past tense ہے ایک ایسے کام کے لئے استعمال کیا گیا جو ماضی میں ہو چکا ہے آیت اس example کو لیتے ہیں I received his letter a week ago میں نے اس کے خط کو حاصل کیا تھا ایک ہفتے پہلے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو خط لینے کا کام ہے یہ ماضی میں ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک adverb phrase کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہے a week ago ایک ہفتہ پہلے تو یہ کیا ہے adverb adverb ہے اور adverb phrase ہے اور یہ past کے time کو express کرنے کے لئے استعمال کیا گیا یعنی اب ایک ایگو کا استعمال آپ past ہی کے لئے کریں گے ایسے ہی yesterday کا استعمال آپ past ہی کے لئے کرو گے نہ کی present tense کے لئے یا future کے لئے آیت اس example کو دیکھ لیتے ہیں she left school last year اس نے ماضی والے سال اسکول کو چھوڑ دیا اوکے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اسکول چھوڑنے کا جو کام ہوا ہے وہ ماضی میں ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ کام جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک adverb phrase کا استعمال کیا گیا اور وہ کیا ہے last year گزشتہ سال تو یہ جو last year ہے یہ past time کے لئے آتا ہے اور یہ adverb phrase ہے تو ہم نے جانا ہے کہ past simple کا جو first استعمال ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کام کے لئے کیا جاتا ہے جو ماضی میں ہو چکے ہوں اور اس کے ساتھ adverb phrase کا بھی استعمال کیا گیا ہو جیسا کہ ہم نے examples میں دیکھا اب آئیے ہم past simple کے دوسر استعمال کو جانتے ہیں sometimes this tense is used without an adverb of time یعنی یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار past simple tense کا استعمال بغیر adverb کے ہوتا ہے adverb of time کے ہوتا ہے یعنی یعنی جو present جو past simple tense ہے کبھی کبھار یہ adverb of time کے بغیر بھی استعمال کیا جاتا ہے in such cases the time may be either implied or indicated by the context اور ان حالاتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو adverb of time ہو یا adverb phrase of time ہو وہ understood ہو یا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو سیاق کے ذریعہ سے اس لئے ہم اس کے ساتھ adverb کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو یعنی ماضی کے لئے یہ past simple استعمال کیا جاتا ہے ان کاموں کے لئے جو ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ adverb کا بھی استعمال کیا جاتا ہے past time کے لئے اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس past simple tense کے اندر adverb of time کا استعمال نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ under estude ہو یا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو سیاق کے ذریعہ سے تو آئے اس کے example کو دیکھ لیتے ہیں آئی لانٹ ہنڈی ان ناکپور میں نے ہنڈی ہار ہنڈی سیکھی ناکپور میں اوکے آئی لنٹ سلیپ ویل میں اچھے سے نہیں سویا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آئی لانٹ ہنڈی ان ناکپور یہ جو سیکھنے کا کام ہوا ہے یہ past میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایڈورب کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور اس لیے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ملو ہنڈی ہنڈی سیکھ چکا ہے لیکن وہ ماضی میں سیکھ چکا ہے اب اسے سیکھنے کی ضرور نہیں ہے میں اچھے سے نہیں سویا یہ بھی پاس سمپل ہے اس کے ساتھ ایڈورب کا استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ یہ معاملہ انڈیسٹور ہے کہ میں لاسٹ نائٹ جو ہے اچھے سے نہیں سویا تو پاسٹنس کا استعمال جو ہے یہ ان کاموں کے لئے کیا جاتا ہے جو ماضی میں ہو چکے ہوں اور عام طور پر ان کے ساتھ ایڈورب آف ٹائم یا ایڈورب فریز آف ٹائم کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ایڈورب آف ٹائم کا استعمال نہ بھی کیا گیا ہو تو وہ معاملہ انڈیسٹور ہو سکتا ہے اور سیاق و سباق سے سمجھا چاہ سکتا ہے تو یہ رہے ہیں ہمارے ملبدو استعمال پریزینٹ نو ساری پاسٹ سیمپل ٹائمز کے آئیے تیسری استعمال کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاسٹ سیمپل کا استعمال اور کہاں کیا جاتا ہے پاسٹ سیمپل کا جو جو تیسرا استعمال ہے وہ ہے سیمپل پاسٹ استعمال کیا جاتا ہے پاسٹ کے ماضی کے عادتوں کو بیان کرنے ہیں تو آئیے فر اگزامپل ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں ہی اسٹاری مینی آورز ایوی ڈی وہ پڑھتا تھا گھنٹوں ہر ایک دن تو مطلب وہ جو آدمی ہے وہ ماضی میں ہر ایک دن مطلب گھنٹوں تک ریڈ کرتا تھا اسٹڈی کرتا تھا وہ اس کی عادت تھی آئیے ہم دوسرے اگزامپل لے لیتے ہیں اس سیاق میں وہ ہمیشہ ایک چھتری لے رہتی تھی ہے نا تو وہ جو لڑکی تھی اس کے پاس ہمیشہ ایک چھتری ہوتی تھی وہ لے رہتی تھی اس کی عادت تھی تو یعنی پاسٹ کے عادت کو ماضی کے عادت کو اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سمپل پاسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اگزامپل میں دیکھا تو یہ رہے ہیں ہمارے پاسٹ تینز کے تین استعمالات اور پریزنٹ پرفیٹ کانٹینویس تینز کے دو استعمالات تو آپ انہیں اچھے سے دیکھیں اور سمجھیں اور سمجھ کر کے اپنے سنٹنسز میں اپنے برہ کے زندگی میں استعمال کریں اور اچھے سے انگلیش بولنا سکھیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا لیسنس سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ اور اگر آپ کوئی چیز نہ سمجھے تو آپ مجھے ویدے کوئی دیکھیں انشاءاللہ سو آپ کبھا اگر سلام اگر ملات 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 رہی ملات 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 سمجھے خیلی شکری اگر اگر دائم ملات جدا اگر